ایک بڑی ہی مسہور کا ہوت ہے چلے تو چاند تک ورنہ سام تک دنیا میں لوگ عام طور پر چین کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں کہ چین کے کوئی بھی پروڈکٹس میں لائف نہیں ہوتی ہے لانگزیوٹی نہیں ہوتی ہے مگر کچھ ایسے بھی پروڈکٹس ہیں جو انوینٹ تو ہو گئے تھے بنائے تو گئے تھے پرچین چین میں مگر ہجاروں سال گجرنے کے باوزود آدھونی دنیا میں ابھی بھی استعمال ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک استعمال میں آتے رہیں گے جیسے کہ پیپر کاغذ جو کاغذ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ سب سے پہلے چین میں ہی بنائی گئی تھی پیپر میکنگ ٹیکنیک سے شروع کر کر پیپر بنانے تک سب چین کی ہی دین ہے سب سے پہلے پیپر کرنسی بھی چین میں ہی بنائی گئی تھی جس وقت سونے چاندی یا کسی بھی دھات کے یا کوڑیوں کے یا بارٹٹ سسٹم کے تحت لوگ سامان کی خرید فروقت کر دیتے ہیں اس وقت چین میں کرنسی کے طور پر کاغذ بھی استعمال کیا جاتا تھا بنارہا مسہور ریسمی کپڑوں کے لیے مگر آپ نہیں جانتے سب سے پہلے ریسم کی کپڑے بنائے گئے تھے چین میں ہی پوشلن کپسٹ عام طور پر جنہیں ہم چینہ ماتی کے کپسٹ بھی کہتے ہیں یہ کپسٹ بھی سب سے پہلے بنائے گئے تھے چین میں ہی چائے کے کپ کے بارے میں اگر بات اٹھی گئی ہے تو سب سے پہلے چائے کی چسکی جو لی گئی تھی وہ چین میں ہی لی گئی تھی جب یہ مارڈن ورلڈ نہیں تھا جی پی ایس نہیں تھا کمپاس کے طور پر لوگ استعمال کرتے تھے سورج کو یا تاروں کو اس وقت سب سے پہلی میکینیکل کمپاس کو بنایا گیا تھا چین میں آج کے وقت میں کسی بھی دیش اپنی رقصہ کرنے کے لیے دانے کے لیے یا اپنی دیش کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا کسی اور بھی دیش کو حملے کرنے کے لیے یا گلت استعمال میں لانے کے لیے بھی جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے گن اور گن میں استعمال ہوتا ہے بلٹ بلٹ میں استعمال ہوتا ہے گن پاوڈر یہ گن پاوڈر بھی سب سے پہلے چین میں ہی بنائی گئی تھی بھوکم کے جھٹکے بہت آتے ہیں جاپان میں تو جاپان میں جو جھٹکے آتے ہیں یا پوری دنیا میں بھوکم کے جھٹکے آتے ہیں اس کو ماپنے کے لیے ایک سکیل ہوتا ہے ایک مسین ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سیسموکراف وہ سیسموکراف کا بھی انوینسن ہوا تھا چائنہ میں ہم سب ہی کو آئی ایس بننا ہے آئی ایس بننا ہے سٹیٹ پی سی ایس کرنا ہے سب کرنا ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سیبھیل سرویس جو ہے سیبھیل سرویس کا ایکزام پروپر سیبھیل سرویس کا ایکزام کا جو پورا طریقہ ہے اس کو انٹروڈیوز کیا گیا تھا چین میں ایسے ہی جبکہ فیکٹس ہم اب تک پہنچاتے رہیں گے ہمارے چینل سنو اور سمجھو کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کرنا ہے اور انسٹاگرام پہ فالو کرنا نہ بھوٹے موسیقی موسیقی موسیقی